اس کے خاندان میں کسی نے کوٹ پنٹ نہیں پہنا پوری جندگی وہ کڑتا پجاما پہنتا تھا میں اسے بولتا تھا تو اس کا کیا کرے گا وہ تیری پرابلم ہے لیکن ایسا بزنس اپ پچولٹی اور ایسا شیر کا بچہ تیر کو زندگی میں کبھی نہیں ملے گا تو مرے کو پیسے دے دوست میں بتاتا ہوں جندگی کیسے جیتے ہیں آپ جب کسی کے پاس جاتے ہیں سیلز کے لیے اپنا پروڈک بیچنے کے لیے یا کچھ بھی کرنے کے لیے تو ہم نہ اس بھاو سے جاتے ہیں کاش وہ پیسے دے دے کاش وہ پیسے دے دے کاش وہ پیسے دے دے لیکن مجھے ایسا لگتا تھا آج جو میں نے اس کے گھر کی گھنٹی بجائی ہے نا میں نہیں آیا پربو نے ان کے پاس مجھے بھیجا ہے یہ اس کی بیوی اس کے بچے پورا دن دعا کرتے رہتے تھے دیوالی پر پشلی چالیس دیوالی سے ان کے گھر پر یہ اس بات پر دھوپ بتی ہو رہا ہے ایک دن لکشمی آئے گی ایک دن لکشمی آئے گی لکشمی آ نہیں سکتی اس لئے دیپک بجاج کو بھیجا ہے آج کھل ہوگا بیڑا آج میرا موڈ اچھا تھا تمہاری طرف آگیا میں کرپا تمہاری طرف ہونی چاہیے ایسا ہے ایسا ہے اکیٹھوٹ سے میں جانتا تھا اور ایک اور بولتا ہوں آپ کو آج اس نے اگر مجھے دس ہزار روپے دے یا نا میں دس ہزار روپے والے پروڈکٹ میں کام کرتا تھا لیکن ہم بارہ ہزار روپے کا ایک انشورنس بیچتے تھے تو بارہ ہزار روپے اس نے مجھے دی تو مجھے ہزار روپے ملیں گے ایک بار ملیں گے لائف میں بس لیکن یہ بارہ ہزار روپے سے پوری زندگی کے لیے اس کا بزنس چالو ہو سکتا ہے اس کے پریوار کی سارے سپنے پورے ہو سکتے ہیں ان کا ترننگ پوائنٹ آ سکتا ہے تو میں کبھی ایسے نہیں گیا ہوں لائف میں کبھی بھی میں ایسی گیا ہوں آج میں ٹریننگ پروگرام کا ٹکٹ بھی بیچتا ہوں تو میرے کو ایسا لگتا ہے کہ تیرے سے میں نے اگر دس ہزار روپے لیا نا تیرے کو میں ایسا بنا کے بیجوں گا تو بیس ہزار کا آدمی بنے گا تیس ہزار کا آدمی بنے گا اور جو پیسے میں لے رہا ہوں اور میں اوپر والے سے روز دعا کرتا ہوں اپنے کو اگر کسی پیسے کو ہاتھ لگانا ہے نا بھگوان تو اپنے کو اس سے زیادہ value دے کے ہاتھ لگانا ہے اگر وہ پیسہ میرا ہے نہیں وہ گلت پیسہ ہے اور وہ پیسہ مجھے فلے گا پھولے گا نہیں I mean it's very simple here اس پیسے کو ہاتھ لگائیں گے جو ہمارا ہے اور ہمارا دیکھو ہمیں اس کو زیادہ value دیں گے تو وہ پیسہ اپنا بنتا ہے اور اب جب آپ اتنا اچھا کام کر رہے ہو تو جب آپ کھڑے ہونے چاہے تو ٹھیک نہیں تو جو آپ کو hero جمتا ہو آپ ایسا جمال ہو مطاب جیسا جنجیر جیسا یا شارک جیسا آپ سمجھئے لیکن اپنے کام سے آپ پیار کریے اور آپ کا ہاتھ ایسے نہیں رہنا چاہے جیسے سامنے والے سے پیسے لینے جا رہے ہیں ہم ان کو ایک کمال کی business opportunity دینے جا رہے ہیں اگر ہم opportunity دینے جا رہے ہیں جس میں اس کی ساتھ پیڑیاں سیٹ ہو سکتے ہیں تو پھر ہم ایسا کیوں ہاتھ رکھیں ہاتھ ایسا رہنا چاہے رائٹر ہو کبھی ایسے کر کے دنڈا کرو گے میرے دوست زندگی میں کبھی دنڈا نہیں ہو گیا ایسا کر کے کرو آپ اور میرے کو ایسا لگتا ہے آپ جب کوئی اچھا کام کرنے نکلتے ہیں اور آپ کا کوئی ادشم ہوتا ہے تو لوگ مل جاتے ہیں جیسے میرے اندر میں کچھ الگ کرنے کا کچھ کئی دن سے چل رہا ہے میرے کو ایسا لگتا ہے جنوری سے کچھ قرانتی کاری کریں گے ایسے ایسے ہر سال مجھے نمومڑ دیسمبر میں میرے ہارمون سالکٹر ہیں ایسے چلنے لگ جاتے ہیں ایسے مجھے ڈر لگنے لگتا ہے اور اب جیسے ہی میں نے سوچا کہ 2023 میں نیا کرنا ہے ویسے اس طرح کہ لوگ میرے پاس میری ٹیم میں آنے لگتا ہے ایک دم اور وہ لوگ جو مجھے روک سکتے تھے شاید وہ خود بے خود چلے جائے میرے کو کسی کو آج تک نکالنا نہیں پڑا لائی یہ نکال دیتا ہے قسم سے آج میرے کو آج تک کسی کو یہ نہیں بولنا پڑا کہ تم چلے جاؤ جو میرے مشن کے ساتھ میں الائن نہیں ہے وہ خود چلا جاتے ہیں آپ کا مشن اور مشن سے کنیکشن اگر مضبوب ہے اور آپ کا کام نیک ہے آپ بنداز کام کریں بینہ درے کام کریں زندگی میں دو شبڈ ہیں جو مجھے ہمیشہ اتصاہیت کرتے تھے جب میں بزنس میں آیا تھا تو نیٹوک مارکٹنگ میں آیا تو مجھے لگتا تھا پیسہ سب سے بڑا ہے وہ اس کو پیسے کی ضرورتی اور میں نے پوری زندگی کڑکی دیکھی ہے پیسے کی من سب سے زیادہ میں بتاؤں گا نہیں بہت بورے حال دیکھیں تو ایسا لگتا تھا پیسہ سب کچھ ہوتا ہے پیسہ 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 کر کے لیکن پیسے سے بھی بڑی بات آپ کو بولتا ہوں سمجھے دو چیزیں اگر آپ میں آجائیں نمبر وان you should be fearless ہم شیئر کے جیسے رہنے چاہیں کبھی بھی آن نمبر وان we should be limitless ڈرنا نہیں ہے کبھی کسی سے کسی سے نہیں ڈرنا کوئی بھی آنے تو لائف میں جب میں اپنی ٹیم کو ٹریننگ رہنے کرتا تھا پھر بولتا تھا اگر پرائیم منسٹر راج ہے اس کنکری کا یاکیش ambani جی بھی سامنے بیٹھے ہوں گے میں میرا پلان دکھا دوں گا آپ نے جو 1500 بزنس بنائیں سر وہ گجب ہوں گے اس وقت میں تھا نہیں بزنس میں اور میرا بزنس نہیں تھا اب یہ نئی آئیٹم آئی ہے 151 بزنس چالو کرو 150 بزنس ایک طرف 151 وہاں ایک طرف اتنا بڑا ہے یہ ایسا کر کے مجھے کبھی موقع نہیں ملا لیکن میں کسی کے سامنے بھی جاؤں گا جائیں گے تو پھر ایسے جانے چاہیں we should be fearless we should be limitless کبھی مت یہ سوچنا مجھ سے ہو پائے گا مجھ سے نہیں ہو پائے گا نہیں ہو پائے گا تو کوئی بات نہیں گر جائیں گے سمجھ آ جائے گی کوئی بات نہیں کچھ اور رستہ ڈھونج لے گیا لیکن یہ دو باتیں پیسے سے بھی جیدہ ضروری ہیں آپ کو لوگ ملیں گے جتنا جیدہ پیسہ آتا اتنا ڈرنے لگ جاتے ہیں پھر اسی کو سمیٹنے میں لگے رہتے ہیں اس کو بچانے میں لگے رہتے ہیں مینٹیننسی کرتے رہتے ہیں اور ہم میڈل کلاس لوگ کے سب تو خاص بیماری ہے کیا ہم لوگ جیتنے کے لئے نہیں کھیلتے ہیں ہم لوگ ہارے نہ اس کے جگاڑ میں لگے رہتے ہیں ہمارے پاس جو ہے اس کو بچانے میں لگے رہتے ہیں اور ہمیں یہ سیکیورٹی بول کے لولی پو پکڑا دیا ہمارے ممی پاپا نے سیکیورٹی چاہیے سیکیورٹی چاہیے سیکیورٹی چاہیے سیکیورٹی کیا ہوتی ہے جندگیلے جس میں تجھے پتہ نہیں تُو کب نکل جائے گا اس کی سیکیورٹی تیرے پاس ہے نہیں نیچے والی کیا سیکیورٹی کھوج رہا ہے تیرے کچھ جیے گا کہ نہیں جیے گا کل تُو دیکھے گا نہیں دیکھے گا اس کی سیکیورٹی ہے نہیں لیکن کل تیرے پاس تاج میل ہونا چاہیے اور بی ایم ڈبلو ہونا چاہیے اس کی تو سیکیورٹی کھوج رہا ہے اگر آپ لیمیٹ لیس اور فیر لیس اس طرح کی فیلوسوفی کے ساتھ جیئے گے اور آپ کسی کے پاس بھی جائیں ہم جائیں گے تو یہ ہاتھ ایسے اوپر رہنا چاہیے اور آپ اس بھاو سے جائیے کہ آج میں کچھ دینے کے لیے جا رہا ہوں ہم پارٹنر بنوانے کے لیے جا رہے ہیں سمان بیشنے کے لیے نہیں جا رہے ہیں پارٹنر بنانے کے لیے جا رہے ہیں میں یہ بولتا ہوں سب کو سمان کو سائیڈ کر دیجے اور میرے پاس کچھ چوئیس بھی نہیں تھی کیونکہ جو میرے پاس سمان تھا اس سمان میں کچھ تھا بھی نہیں مطلب میں اتنا گندہ اور واہیات سمان بیشتا تھا دو جار سات میں اس سمان کے بارے میں کچھ پوچھتا تھا تو ہم لوگ فیس بھی نہیں کر سکتے تھے مطلب ایک آئیٹم ہوتی تھی تین میٹر کا کوٹ پینٹ کا کپڑا ایک سو بیس روپے میں ملا کرتا تھا میں اس کو ساڑھے تین ہزار میں بیشتا تھا اور دو لینے پڑیں گے تو سات ازار روپے میں میں دو کوٹ پینٹ کا مفتلال سی آرام جیسا کپڑا بھیجتا تھا مارکٹ میں وہ جائے گا دو سو چالیس روپے میں ملے گا میرے سے خریدے گا تو سات ازار روپے دینے پڑیں گے اس کو ساف معلوم ہے لیکن اس کے بعد بھی ایسے جا کے نا ایک ایک آدموں سے پچاس آئیٹی اٹھا کے لے آتے تھے 50-50 آئیٹی میں نے ٹیمپو میں بھیج دیتا تھا جیسے اس کے خاندان میں کسی نے کوٹ پینٹ نہیں پہنا پوری جندگی وہ کڑتا پجاما پہنتا تھا میں اسے بولتا تھا تو اس کا کیا کرے گا وہ تیری پرابلم ہے لیکن ایسا بزنس اپورچولٹی اور ایسا شیر کا بچہ ترکو زندگی میں کبھی نہیں ملے گا تم ارے کو پیسے دے دوست میں بتاتا ہوں زندگی کیسے جیتے ہیں لیکن ایک دیکھ کر کے ہم بیٹ جاتے تھے آج کل تو کیا آپ لوگ پاس اتنا اچھا پروڈکٹ ہے پروڈکٹ پیسے لینے کے پندلہ دن بات دیتے تھے تاکہ money back guarantee ختم ہو جائے سمجھ گئے آپ پروڈکٹ کی ڈیلیوری پروڈکٹ کی ڈیلیوری پروڈکٹ کی ایکسپائری ڈیٹ کے بعد دیتے تھے کیونکہ پہلے پروڈکٹ دے دیا اور اس نے کہا پیسے واپس دے دے تو اپنا تو کام ہو گیا رائٹ او رہاں یہ unofficial ٹریننگ دے رہا ہوں میں آپ کو رائٹ آپ بات کو سمجھو آج بھی spirit تو یہی رکھنی پڑے گی ہمارے ساتھ danger کیا ہوتا تھا ایک ہزار بندے کو join کراتے تھے ایک ٹکٹا تھا ہمارے پاس کیونکہ product نہیں تھا ہمارے پاس لیکن آج اپنے پاس product اچھا ہے آنا تو اگر دس کو join کراؤ گے تو پانچ آپ کو چھوڑ کے نہیں جائے لیکن کیوں چھوڑ کے جاتا ہے مالوں اس کو ایک شیر کے ساتھ میں جندہ کرنے کا ہے اس کو ایک آدمی چاہی ہے جو سپنوں کی باتیں کرتا ہو آپ ٹوٹی ٹھوٹی آدھی ادوری بات کرو گے نا جن بھز جاؤ گیار لاغ افریقہ میں ایک کہاوت ہے بیڑوں کا ایک سموں جس کا نیتا شیر ہے وہ شیروں کے اس سموں کو ہرا دے گا جس کا نیتا ایک بیڑ ہے سمجھ گیا بات بیڑوں کا ایک سموں جس کا نیتا ایک شیر ہے وہ ان شیروں کے سموں کو ہرا دے گا جس کا نیتا ایک بیڑ ہے تو تم شیر جیسے بن کے فیلڈ میں نکلنے چاہیے رائٹ